دوستو آج ایک ہمارا ٹاپک ہے کہ عام سے شارٹ کٹس کو کس طرح ہم کمپیوٹر میں روز بارہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کنٹرول اے لکھیں گے تو آپ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سیلیکٹ آل ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کے سارا ڈیٹا سیلیکٹ ہو جائے گا تو آج ہم وہ شارٹ کٹس دیکھتے ہیں جو ہم عام آسانی سے اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں مثلا اے بی سی سے لے کر تو کنٹرول بی سے آپ ڈیٹا کو بولڈ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا ڈیٹا بڑا ہو جائے گا کنٹرول سی جو ہے سی سے کپی ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ ڈیٹا کپی کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کریں اور صرف شارٹ کٹ کنٹرول سی سے آپ سے کپی کر دیں اس طرح کنٹرول جو ہے آپ دبا کے رکھیں اور کنٹرول ای دبائیں گے تو آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ سینٹرل الائن ہو جائے گا یعنی کہ آپ جو لفظ لکھے ہوں گے تو سارے کسارے درمیان میں آ جائیں گے اسی طرح جب آپ کنٹرول ایف لکھیں گے تو آپ فائنڈ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ڈیٹا فائنڈ کر لیں گے جب آپ کنٹرول جی لکھیں گے تو اس سے گو ٹو آ جائے گا یعنی کہ آپ کس صفحے کس لائن پر جانا چاہتے ہیں دوستو یہ ساری ایک بی سی کے ساب سے ترتیب سے آپ سانی سے یاد کر سکیں گے اس طرح کنٹرول ایف جی دیکھیں اب یہ دیکھیں ای بی سی ڈی ای ایف جی یہ ترتیب سے آ رہا ہے تو کنٹرول آئی سے آپ اٹیلک کر سکتے ہیں آپ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو ترچہ اٹیلک بھی ترچہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح جب آپ کنٹرول دبا کے رکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی پریس کریں گے ل تو یہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ لیفٹ الائن ہو جائے گا یعنی کہ آپ اپنا ڈیٹا سارے کا سارا لیفٹ سائٹ پر لوگ کر سکیں گے دوستو یہ یاد بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ ای بی سی کے لیے آسے ہے کنٹرول این سے آپ نیو پیج کھول سکیں گے اور اس طرح کنٹرول دبا کے رکھیں اور اس کے ساتھ آپ او پریس کریں گے تو آپ کا اوپن یعنی کہ آپ نے جو پہلے ڈاکیمنٹس سیف کیے ہوئے ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ کنٹرول پی دبائیں گے تو پرنٹ کی اوپشن آپ کے پاس آ جائے گی یعنی کہ آپ ڈریکٹلی پرنٹ پہ چلے جائیں گے اسی طرح اگر آپ کنٹرول بی دبائیں گے تو کنٹرول بی سے آپ کا وہ جو ڈیٹا آپ نے کپی کیا ہوا تھا وہ پیسٹ ہو جائے گا تو دوستو پیسٹ جو ہے وہ بڑی مطبع کر سکتے ہیں کنٹرول ایکس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹا کٹ ہو جائے گا اس میں آپ کا ڈیٹا پریویسلی ریموو ہو جائے گا اور نئی جگہ پہ چلا جائے گا اس طرح کنٹرول ایسے دبائیں گے تو آپ کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری ایک دوسری ترطیب کے ساتھ ہے جب آپ کنٹرول زیڈ دبائیں گے تو آپ انڈو انڈو کا مطلب ہے جو کام آپ نے لاسٹ ایکشن کیا ہے وہ رپیٹ ہو جائے گا واپس چلا جائے گا کنٹرول بائی سے ریڈو ہو جائے گا یعنی کہ جو زیڈ سے واپس ہوا ہے وہ بائی سے دوبارہ واپس آ جائے گا اس طرح کنٹرول اور یہ درمیانی بریکٹ آپ جو دوسری سائٹ پر کھلی ہے اس کو آپ دبائیں گے تو آپ کا جو فونٹ سائز ہے وہ آہستہ آہستہ نکریز ہوتا جائے گا وان بائی وان کر کے اگر اسے پر دبا کر رکھیں گے تو یہ تیزی سے دپیٹ ہوگا اس طرح اگر آپ کنٹرول اور یہ درمیانی بریکٹ بند کریں گے تو اب آپ کا فونٹ سائز جو ہے وہ ڈکریز ہوتا چلا جائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ آسانی سے یہ وہ شارٹکرز ہیں جنہیں آپ عام زیدگی میں استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے کمپیوٹر کے ابلیٹیز کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جتنی شارٹکرز جانتے ہیں اتنا ہی آپ کا کام بہتر ہوتا جاتا ہے شکریہ شکریہ